جہیں دوستو آج بات کریں گے 11 گورکہ رائیفلز کے بارے میں گورکہ ریجمنٹ میں کل چھے بٹالین ہے ان میں سے ہی ایک بٹالین ہے 11 گورکہ رائیفلز 11 گورکہ رائیفلز انڈیان آرمی کا ایک ایسا بٹالین ہے جنہیں دوبارہ سے ریزٹ کیا گیا تھا 1947 کی انڈیپینڈنس کے بعد اور یہ 11 گورکہ رائیفلز کے بٹالین نے آزادی کے بعد سے ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے فیلحال یہ درجلنگ ویسٹ بنگال میں بیسٹ ہے میں نے خود 11 گورکہ رائیفلز کے سولیئرز کے ساتھ میں بات کی ہے اس ایکسپیٹینس کو بھی میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا آزادی کے بعد 1965, 1971 اور 1999 کے کارگل یدھ میں اس 11 گورکہ رائیفلز نے ادم مساحس اور بہادری کی پریشہ دی ہے 1948 میں آزادی کے ترنت بعد آپریشن پورو جیسے خطرناک مشن کو اسی بٹالین نے انجام دیا تھا اس بٹالین نے بھارت کے سب سے پہلے چیف آف ڈیفنس ٹاف جنرل بیپن راوت کو ہی جم دیا ہے وہ 11 گورکہ رائیفلز سے ہی بلونگ کرتے تھے 11 گورکہ رائیفلز کے سولیئرز میں کارنل لالیت رائے کیپٹین منوج کمار پانڈے جنہیں پرموی چکر سے سمانت کیا گیا ہے 11 گورکہ رائیفلز کے یہ اکلوت ایسے سولیئر ہے جنہیں سروچ گلنڈری آوارڈ پرموی چکر سے سمانت کیا گیا ہے اس کے علاوہ حوالدار بھیم بہادر ان سب سولیئرز کے نام 11 گورکہ رائیفلز میں سوارنہ اکشر میں لکھا جائے گا جب میں 11 گورکہ رائیفلز کے سولیئرز کے ساتھ میں درجلنگ میں ملا تو اس وقت پر انہوں نے مجھے کارگل یدھ کی ایکسپریئنس بتایا وہ کہہ رہے تھے کہ گورکہ ریجمنٹ اور جمون کشمیر رائیفلز کا کارگل یدھ کے وجہ میں بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ دونوں ہی ماؤنٹن وارفیر میں ہائیلی ٹرینڈ ہے اور کیونکہ کارگل کی یدھ پہاڑیوں میں ہو رہا تھا تو اس وقت پر سب سے ٹرینڈ سولیئرز کے طور پر گورکہ ریجمنٹ اور جمون کشمیر رائیفلز کو ہی بھیجا جا رہا تھا کارگل کے یدھ میں پر جب 11 گورکہ رائیفلز کے سولیئرز کو کارگل یدھ میں بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کچھ ہویا ہے کارگل یدھ میں اپنا ساتھی کھویا ہے اپنا بھائی کھویا ہے لیکن کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے سولیئرز کی جبانی سے اگر میں آپ کو کہوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا بھی فیملی ہے میرا بھی ماں باپ ہے پتنی ہے بچے ہیں لیکن میں نے کبھی بھی اپنے فیملی اپنے پریوار کے بارے میں نہیں سوچا میں نے سوچا تو صرف اپنے دیش کے بارے میں اپنے پلٹن کے بارے میں اور اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچا یدھ کے ایکسپریانس سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ صرف اور صرف نقصان دیتا ہے کسی بھی طرح کا فائدہ جنگ میں نہیں ہوتا ہے کارگل یدھ میں بھی نہ ہی فائدہ پاکستان کا ہوا تھا نہ ہی بھارتیا تھا بھارتیا نے بہت ایسے سولڈیرز کھوئے جو آنے والے سمیں میں انڈین آرمی کو اور جدہ مضبوط بنا سکتا تھا اور پاکستان نے بھی بہت ایسے سولڈیرز کھوئے جو سولڈیرز پاکستان کو اور آگے لے جانے میں مدد کر سکتی تھی لیبند گورکہ رائیفلز کے سولڈیرز نے وار کی بروٹالیٹی کو درشاتے ہوئے یہ کہا ہم یہ پرارتنا کرتے تھے کہ کسی بھی طرح سے جو گولی ہے وہ سینہ پر لگی پیٹ پر نہیں کیونکہ جب میری لاش گھر پر جائے گی تو گھر والوں کو گرب ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا سینے میں گولی کھایا ہے نہ کہ پیٹ پر پاکستانیوں کو مارا تھا اس طرح کے قصے آپ کرنا للی تر رائی کے مو سے سن سکتے ہیں تو یہی تھی دا بریو ایلیوند گورکہ رائیفلز کے کہانی انڈیر آرمی کے ہر ایک سولڈیرز کو ستکوڑی پرنام کے ساتھ میں اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیے دوستوں میں شیئر کیے سبسکرائب کیے اینڈ ڈیفنسی پیٹ چینل کو تو اسی طرح کے ڈیفنسی لٹڈ ویڈیوز آگے دیکھنے کے لئے میں آپ زگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جہیند جب آ رہے ہیں